اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان انتظار کے بعد زمانت تو ملی پر رہائی نہیں ملی کیوں کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی کو سائفر مقدمے میں خصوصی عدالت نے زیر حراستہ رکھنے کا حکم دے رکھا رہا توشہ خانہ کیس میں سنائی گی تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی موطل ہوئی اور معاف نہیں ہوئی مطلب یہ کہ پچر ابھی باقی ہے کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے سائفر گمشدگی کیس نو مائی جلاو گھراو کیس اور دیگر کئی کیسز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی حفاظتی زمانت آدم پیروی کی بنا پر منسوخ ہو چکی ہے یعنی ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہوئی تو رہائی کا امکان دور دور تک نہیں ہے ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی کو بادستور اٹک جیل میں قید رکھا جائے گا یا دوسرے مقدمات کے لئے کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے شاید وزارت داخلہ اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے لائے منیچ انڈرز کے پاس ڈالر کی اڑان تین سو بیس روپے تک پہنچ چکی ہے اب ایسے میں بینکوں کے پاس ریٹ بھی بڑھتے بڑھتے ہم دیکھ سکتے ہیں تین سو دو تک آ چکا ہے آج سٹاک مارکٹ کو ایک اور دھچکہ لگا اور انڈیکس ایک ماہ کی کم پر آ گیا دو روز میں انڈیکس نو سو پوائنٹس گوا چکا ہے اور آگست میں مہنگائی اٹھائیس فیصد سے زائد رہنے کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے اچھا پیٹرل مہنگا ہونے سے کھانے پینی کے جو اشیاء ہیں خاص طور پچینی چنی چاول انڈے مسالے سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں اور ایک بار جو مہنگا ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے کبھی سستانی ہوا کرتا اب دوسری جانب نگرہ حکومت کا بڑا امتحان بجلی بلوں کی شکل میں زور پکڑ رہا ہے وزیر آزم انوارو لککاکر صاحب مسلسل تین روز سے اس مسئلے پر ہنگامی اجلاس بھی کر رہے ہیں جس کا مقصد مہنگے بلوں میں کمی کا حل ڈھونڈنا ہے ممکن ہے کہ دامات میں وابطہ اور دیگر اداروں کو مفت بجلی کا خاتمہ مہنگے بلوں کی قسطیں بنا کر سردی کے بلوں میں شامل کرنا ہے اور ٹیکسوں میں جو کمی ہے اور ریلیف اس کے لئے مزید ایک آپ کہہ لیں کہ اس لیپ کا جو اضافہ ہے وہ شامل ہے اچھا دو روز میں پیچل کی نئی قیمتوں کا بھی اعلان ہونے اور عالمی منڈی میں تیل کی جو دام ہے دوبارہ اوپر بھی جا رہے ہیں خدا خیر کرے کیا نگرا حکومت ان معاملات کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے حل کر پایا سوال ہے اور یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہوگا